بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیری ہے یہ دینٹسٹ ہے ان کے ساتھ یہ آپ نے ضرور سننا ہے ان کا لنک جا کے مل جائے گا نیچے آپ کو یہ دوسرے دینٹسٹ ہے امریکہ کے ڈاٹر جوزف یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ٹوپیس اسمال لے کی ٹوپیس ٹوکسک ہے خطرناک ہے میرے کے ساتھ بھی ہماری روچھے دانیٹسٹ ہے ان کا ایک دور کھانے کے بھی ٹوپیس ٹوپیس ٹوکس ہے بڑاہ سے 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 بڑاہ ہی ہیں اس میں ہوتا کہ جب آپ شگر کھاتے ہیں تو دانتوں میں بیکٹیریا جو ہوتے ہیں موں میں وہ شگر کو فرمنٹ کر کے ایسڈیٹی بڑھا دیتے ہیں ہمارے موں میں نارمل سیون ہوتا ہے پی ایچ نیوٹرل ہوتا ہے یا الکلائن ہوتا ہے ایسڈ دانتوں کو ڈیمیج کرتا ہے خاص کر انیمل کو اس لئے میں آپ کہتا ہوں جب آپ ایپل سیڈر وینگر لیں تو سٹرا کے ساتھ لیں لیمن جوز زیادہ لیمن ہو تو سٹرا کے ساتھ لیں ڈیریک دانتوں کو ایسڈ ڈیمیج کرتا ہے ایک بات دوسرا وہ اس کو ڈیزارف کر کے بیکٹیریا جو ہیلدی بیکٹیریا ہیں ان کو تو نہیں جو ٹاکسک ان کو خوراک مل جاتی ہے اور وہ پھر کیوٹیز بناتے ہیں اور یہ بیماریاں بڑھتی ہیں یہ ڈاکٹر ایریک برگ یہ چیز ثابت کر رہے ہیں سب سے بڑا جو ڈیمیج آنا شروع ہے وہ شگر انڈسٹی کے بعد آیا ہے سب سے دا ٹاکسک چیز بچوں کے لیے خاص کر بڑوں کے لیے آپ دیکھیں یہ شگر ہے یہ سارے کیوٹیز ہیں دانتوں کی تو ایم کیا تھا کہ دانتوں کو صاف رکھنا ہے اور کھانے کے بعد صاف رکھنا ہے برش ٹوٹسپیش کا کوئی تعلق نہیں تھا یہ ساری مارکٹنگ ہوئی ہے بعد میں فلورائیڈ ڈال دیا گیا فلورائیڈ صرف کیوٹیز کو روکتا ہے باقی اس کا کوئی تعلق نہیں تھا صفائی کے ساتھ تو ایم آپ کا کیا دانت صاف رکھیں اور خاص کر دانتوں کے درمیان انٹر ڈینٹل سپیس اس کو صاف رکھنا ہے آپ نے وہ جی چیزیں مردی رکھ لیں آج میں آپ کو طریقے بتاؤں گا اس کے ماؤت واش اس کے ادر اتنے کیمکل ہوتے ہیں کہ گوڈ بیکٹیریاں ہمارے موں کے سارے مار دیتا ہے اور پھر جو دوسرے بیکٹیریاں ہیں پیتھو جن جو بیماریاں کاز کرتے ہیں وہ اپرینڈ ہو جاتے ہیں اور پھر جنجو وائٹس اور ساری بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں تو اس لیے ماؤت کا پی ایچ آپ نے الکلائن رکھنا ہے توتھ پیسٹ ہو ماؤت واش ہو یہ بہت ٹاکسک ہے اس لیے برش ہے وہ سنثیٹک ہے جیسے وہ کیمکل ہے وہ مستوئی ہے اس کا بھی بہت ٹاکسک ہے کپنی کیا کے یوز کرتے ہیں ٹاکسک کیمکل ہے میں بتاؤں گا تو آپ ساری عمر اس کو یوز نہیں کر سکیں یہ دیکھیں ہر ٹوٹھ پیسٹ کی پیچھے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹاکسک ہے اگر بچہ نگلے تو فوراں ایمرجنسی میں لے کے جائیں یہ ٹوٹھ پیسٹ کی پیچھے لکھا ہوتا ہے کوئی پڑتا نہیں ہے بڑی بڑی وجوہات ہیں میں آسان کر کے بتا دیتا ہوں اس پر بہت رسار چاہیے شگر چینی خاص کر بیکری کے ایٹم ٹاپیاں چاکلیٹ یہ اندام نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد بچہ دانس ساپ بھی نہیں کرتے ریفائن کاربوئیڈیٹ دیکری ایٹم مٹھائیاں ہو گئیں جتنے بھی ہیں دوسرہ ویٹیبل آئل ہیں یہ بہت اٹاکٹک ہے تیسرہ ایتھو رسٹنس ڈیولپ ہو جاتا ہے جیسے میں نے بتایا تو اس سے پھر گم رسیٹ ہوتے ہیں گم انفیکشن ہو جاتی ہے اور پانچوہ جو سب سے امپارٹنٹ ہے ویٹیمن سی ہو گیا ڈی ہو گیا کیٹ اور اے سی اور اے یہ گم صحت کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے اور یہ نیچر فوڈز ہے ہی لینے چاہیے آپ کو بچوں میں سب سے امپارٹنٹ چیز دانتوں کا مسئلہ بہت آرہا ہے اسی وجہ یہ ہے کہ وہ مو سے سانس لیتے ہیں ان کو نوز بریدی شروع کرائیں اس سے سینسز بڑے ہوتے ہیں اپر جا جو ہے اوپر والا جو جبڑا ہے وہ چوڑا ہوگا دانتوں کی جگہ بنے گی نہیں تو دانت پر دوسرے کو اوپر چڑ جاتے ہیں ابھی سپیس نہیں پڑا ہوئی بچہ چوڑ نہیں کرتا دوسرے نیچے کا جبڑا ڈیورپ نہیں ہوتا نیچے کے جبڑے کے لیے چوڑنگ بچہ کو سالٹ چیز دیں فروڈ دیں کھانے کو جوس نہ دیں گوشت ڈال دیں کوئی چیز وہ چوڑ کرتا رہے اس سے نیچے کا جبڑا پیدا ہوگا لارج ہوگا سٹرانگ ہوگا مستر سٹرانگ ہوں گے اور دانتوں کی سپیس بنیں گے یہ دو مسئلے بچوں کے لیے یاد رکھ رہے ہیں آپ نے نوز بریدن اور میسٹیکیشن اور چبانہ فرمولا ملک میں بھی شگر بہت زیادہ ہوتی ہے پھر گل شمل ہو جاتی ہے پھر موت بریدنگ ہے بچے کی تو یہ دو تین چیزیں آپ کر لیں اس سے نوے پرسنٹ بچوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے اسے میں نے لیکچر 55 میں آپ کو بچوں کا ڈائٹ چار دیا تھا وہ ڈائٹ چار پر عمل کریں بچوں کو گوش پھل کھلانا شروع کریں انڈے دیں سالیڈ ڈائٹ دینا شروع کریں صبح صبح اٹھ کے بچے کے دان ساف کر لیں برش نہ کریں ٹوز پیس نہ لگائیں وہ آگے آپ کو بتاؤں گا کیا کرنا پھر سب سے ضروری بات پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں سونے سے پہلے رات اس کے دان ساف کر گیا کریں یہ جاتا ہے لو کربر ڈائٹ کیٹو ڈائٹ دیں شگر نہ دیں زیادہ ویٹامن سی ضرور دیں لیمن دیں ویٹی بلوارہ دیں اور ویٹامن کٹو ڈی تھری دینا پڑے گا آپ کو کیونکہ اس کے بغیر بونڈ اور جبڑے والا ڈیولپ نہیں ہوں گے بچوں میں دوسرا بھی ایک نیچرل ٹوز پیس کا آٹرنیٹ بھی لوگ کہتے ہیں پھر دیں وہ میں دے رہا ہوں ایک ٹی ٹری آئل ہوتا ہے یہ آتا ہے کوکنٹ آئل لے لیں آپ زیلیٹار یہ شگر فری ہے ان کو لے کے آدھا مکس کر کے اب بنا لیں اور اس کو موہ میں لے کے صبح کے ٹائم یا رات کو سونے کے بعد سونے سے پہلے کرولی پندہ سے بیس منٹ تک موہ میں رکھیں اور یہ دو سے تیندہ وفتے میں کر لیں ڈیلی کر لیں تو بہت اچھا ہے اور یہ سب سے نان ٹاکسک چیز ہے نیچرل چیزیں ہیں سارا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خطرناک ہو اور دوسرا یہ چیز ذہن میں رکھیں یہ میں کسی حکیم کو یا مولیانہ بات نہیں کر رہا آپ کو یہ امریکہ سے ڈاکٹر ایرک بر کا نقصہ ہے وہاں سے آیا ہے اس لیے بفکر ہو کے سمار کر سکتے ہیں یہ کوئی ٹوٹکا نہیں ہے کسی حکیم کی دوا نہیں میں بتا رہا آپ کو میں پھر آخری میرے رکمنڈیشن بتا دیتا ہوں کہ بچوں کو ناک سے سانس لینا سکھائیں نوز بیدنگ کروائیں اس سے ان کا سینس ڈیولپ ہوں گی آپ پر جبڑا بڑا ہوگا دانتوں کے لئے سپیس بنیں گی اور سیت مند دانت آئیں گے ویٹمن سی فروٹ غیرہ زیٹیبل غیرہ میٹ یہ چیزیں کیٹو ڈائیٹ کے چیزیں لیچر ففٹی فائیف سن لیں آپ تو کوشی کریں بچوں کو جوس غیرہ مٹھا نہ دیں دوسرا چیونگ ضرور کریں بچہ مطلب چھے مینے تک تو دودھ پیئے گا اس کے بعد چبانا وہ بہت امپارل اس سے نیچے کا جبڑا ڈیولپ ہوگا چوڑا ہوگا دانتوں کی جگہ بنیں گی کوئی ٹوٹ پیس اعمال نہ کریں اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو آپ ٹوٹ پیس لے کے جو میں آئل بتا رہا ہوں کچھ بھی نہ ملے آپ کو ٹی ٹی آئل نہیں مل رہا وہ بھی مل رہا آپ کوکرنٹ آئل لے کے اسی سے کر دیں اصل مقصد دانتوں کو صاف کرنا ہے بڑوں کے لئے بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ ہر کھانے کے بعد ایک آسان نقص ہے اچھی طرح تین چار دفعہ کرولی کر کے انگلی سے سارے دانتوں کو صاف کر لیں ایک یہ ہر کھانے کے بعد جب بھی کوئی چیز کھائیں پھر ٹوٹ پک لے گی انٹرڈیٹر برش آ گئے ہیں اس سے خلال کر کے دانتوں کو اچھی طرح صاف کر لیں اور کرولی کر لیں یہ نوے پرسنٹ آپ کو گارنٹی ہے کہ کیاپٹیز ختم ہو جائیں گے دوسرا مسواق میں ریکمنٹ کر رہا ہوں سونے سے پہلے کریں اور صبح ناشس پہلے بھی کر لیں جب مردی کر لیں ہمارے ہاں تو پانچ ٹیم نماز کی ٹیم کرتے ہیں اور آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سٹڈیز جو آئی ہیں اس میں سب سے زیادہ دانتوں کی کم بیماری کن لوگوں میں تھی آپ حیران ہوں گے کہ وہ تربیلی جماعت والنماز جو پانچ ٹیم مسواق یوز کرتے ہیں آگے میں نے سارے سٹڈیز اس کا ریفنس دے دیا آپ کو بڑی سٹڈیز ہوئی ہیں مسواق یا سے پتہ ہے آپ کو نیم کی مسواق ہے پیلو کی ہے زیتون بھی آگیا ہمارے آنچ اکوال میں بھی آگیا اس کی مسواق بہت اچھی ہے بروشتان میں بھی درخت ہیں یہ نان ٹاکچی کی ہے نیچرل ہے اس میں کوئی خطرنا چیز نہیں ہے اس میں فلوڈیڈ بھی مل جائے گا آپ کو اور بھی بہت کچھ مل جائے گا یہ انٹر ڈینٹر بروش آگیا ہے یہ ڈاکٹر جیوزف کا پورا ویڈیو نیچرلنک ملا ہوا ہے آپ پورا غور سے سن لینا اصل مقصد دانتوں کی درمیان صفائی ہے اور صفائی ہے یہ ڈاکٹر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں یہ لیٹسٹ ہے اس کا فیدہ یہ ہے مسواق کا آپ دو دن بعد آگے سے کٹ کے نئی مسواق بن جائے گی ایک مسواق آپ لیں گے وہ چار پانچ دن آپ کے کام آئے گی پانی ہے نہ ہو تب سرین سے لے کہ انٹر ڈانتوں کے درمیان صاف کرتے ہیں یہ آج کل آویلیبل بھی آگئے ہیں تین چار ہزار کے چھوٹوٹے جونٹ ہیں اصل مقصد یہ ہے یہ ڈانتوں کے درمیان آپ نے صفائی کرنی ہے یہ کہتے ہیں یہ سارے ریفرنس ہیں جس میں ثابت ہو گیا کہ مسواق میں ڈینٹل میں برش میں کوئی فیدہ نہیں ہے بلکہ مسواق کے فیدے زیادہ ہیں یہ ساری ریفرنسز ہیں جو میں نے جتنا بتایا ہے یہ اس پر پروون ہے یہ کوئی ہوا میں باتیں نہیں ہیں اچھا جی اللہ حافظ